بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی میرے موز سے گہرا سانس نکل گیا وہ ایک عدید عمر ہو رہت تھی قد لمبہ بالوں میں سے فیدی کا رنہ غالب تھا رنگتگوری اور چیرے کا نقوش اب بھی جازم نظر تھے جوانی میں وہ یقیناً بہت حسین رہی ہوگی اس نے پھول دار کپڑے کا کھاگرہ پیانا کھا تھا اور اوپر آدشی گلابی رنگ کی ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کے بدن کا سامنے کا حصہ تو چھپ گیا مگر پوشت برانا تھی اس کی پیچھانی پر سرخ ٹیکہ لگا ہوا تھا اور گلے میں کئی مال آئیں تھی کانوں میں چوڑیوں جتنی بڑی چاندی کی باریاں تھی اور ایک کلائی میں بھی چاندی کا کڑا نتر آ رہا تھا اس شہر میں بیکاریوں کی کمی نہیں تھی اور میں اسے بھی کوئی بیکارن ہی سمجھا تھا میرے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سکا نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا میں بیکارن نہیں ہوں شیریمان جی اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہ تو پھر کون ہو تم شیریمان جی میں نے اسے گھورا میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں سر چھپانے کی جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو اس عورت نے کہا تمہارا وہ مکتر سامنے والے دنمشالہ میں یہی معلوم کرنے کیا ہے ابھی دیکھنا وہ موں لٹکائے واپس آ جائے گا گویا تم دیر سے ہمارا پیچھا کر رہی ہو میں نے ایک بار پھر اسے گھورا یہی سمجھ لو وہ بولی ان درمشالوں پر تو دن والوں کا قبضہ ہوتا ہے اور یہ سالے پنڈیت بھی بہت حرامی ہے خوب دن کماتے ہیں یہ کیا تم یہی بتانے کے لیے ہمارا پیچھے کر رہی تھی میں نے کہا ہاں اور میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتی ہوں اس نے کہا اوہ میں اچھل پڑا مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی رہائشی اوٹل سرائے یا گیسٹ آوس کی ایجنٹ تھی کوئی اوٹل سرائے یا گیسٹ آوس میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا ایک چھوٹی سی کٹیہ ہے جہاں تم لوگوں کو رات گزارنے کی جگہ مل سکتی ہے باہر رہوگے تو ٹھٹر جاؤگے اس نے جواب دیا اور اس کٹیہ میں رہنے کا ایک رات کا کیرائیہ کیا لوگی میں نے پوچھا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اس نے کہا ویسے جو تمہارے من میں آئے صبح و نندہ دیوی کے مندر میں بینٹ چڑھا دینا وی دیوتاؤں کی بجائے پیسے ہی کی پوچھا کی جاتی تھی اور یہ سادو قسم کی عورت ہمیں کسی لالش کے بغیر اپنی کٹیہ میں رات گزارنے کی اجازت دے رہی تھی بردن میں اچانک ایک اور خیال ابرا ہو سکتا ہے دارہ یہاں پہنچ کے آؤ ہم دوپیر سے یہاں گھوم رہے تھے وہ اپنی اصل شکل و صورت میں تھا ممکن ہے دارہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پھانسنے کے لیے سادو عورت کے بیس میں ایک نیا جال تیار کیا ہو اگر تم ہمیں اپنی کٹیہ میں جگہ دے دو گی تو خود کہاں رہو گی میں نے اس کی چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا بیری کٹیہ میں بہت جگہ ہے اور مان میں بھی اس نے جواب دیا باتیں کرتے ہوئے بیری نظریں آشرم کی طرف اٹھ گئی اس صورت نے ٹھیک ہی کہا تھا سوبراج درمشالہ کے ذروازے سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ واقعی ہی لٹکا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے وہاں سے بھی ہر جھنڈی دیکھا دی گئی تھی دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی اس صورت نے کہا اس نے بھی سوبراج کو آشرم سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا میرے ساتھ چلو میری کٹیہ میں کہاں ہیں تمہاری کٹیہ میں نے پوچھا اس طرف اس نے ایک طرف اشارہ کیا وہاں سے گنگوتری بھی زیادہ دور نہیں ہے سوبراج سڑک پار کر کے ہمارے قریب پہنچا تو وہ عورت بولی میرے پیچھے آ جاؤ کہتے ہوئے ایک طرف چل پڑی سوبراج نے اسی نظروں سے مجھے دیکھا اسے اشارہ کرتے ہو اس صورت کے پیچھے چلنے لگا جو ہم سے تقریباً دس قدم آگے نکل چکی تھی کون ہے یہ اور ہمیں کہاں لیے جا رہی ہے سوبراج نے اس سرکوشی میں پوچھا اپنی کٹیہ میں میں نے جواب دیا وہاں چل کر ہی پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اور ہم پر اتنی مہربان کیوں ہیں ایسی جگہوں پر دھوکے بازوں اور لوٹیروں کی بھی برمار ہوتی ہے ایسا نہ ہوگی یہ عورت ہمیں پھانس کر کسی ایسی جگہ لے جا رہی ہو جہاں سے ہمارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو مجھے لوٹے جانے کا نہیں بلکہ ایک اور شبہ ہے میں نے کہا اور پھر دارہ کے بارے میں اپنے اندیشے کا ازار کرنے لگا اور پھر آخر میں کہا اب تو چلتے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی نہیں کوشش کی کہ ہم اس کے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں شہر کی آبادی بکری ہوئی تھی ہم گلیوں سے نکل کر اس طرف آ گئے جہاں ہی بارتے ایک دوسرے سے فاصلے پر تھی کسی پاڑی پر کوئی مندر تھا اور کسی پاڑی کے دامن میں کوئی پرائیویٹ کیسٹ آوس یا مکان سورج جب مغرب کی طرف جھک رہا تھا کچھ ہی دیر بعد وہ پاڑی کے پیچھے چھپ جانے والا تھا وہ عورت ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے آئی جہاں مکان وغیرہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے وہ عورت لکڑی کے تک تو اسے بنے ہوئی ایک مکان کے سامنے رک گئی جو دیکھنے میں زیادہ بڑا نہیں لگتا تھا آس پاس چیڑ کے چند رکھ تھے اور پندرہ بیس گز آگے ایک کشادہ پاڑی نالا تھا اس کا شفاف پانی ڈوتے ہوئے سورج کی روح پہلی کرنوں میں چمک رہا تھا ایک طرف کچھ لوگ جمع تھے وہ غالباً ایک ہی فیملی تھے مرد بھی تھے عورتیں بھی اور بچے بھی عورتیں کپڑوں سمیت پانی میں بیٹھی ہوئی تھی اور خاتھوں سے اپنے سروں پر پانی ڈال رہی تھی ان کے گریبی دس گیارہ سال کی عمر کا ایک لڑکا اور ایک عدیر عمر آدمی بھی غسل کر رہے تھے مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نالا بھی اسی دریا کا حصہ ہے جس کے پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور یہ سب لوگ اس پاک پانی میں اپنے گناہ تو رہے تھے ہمارے ساتھ آنے والی عورت چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور مکان کا دروادہ کھول کر اندر داخل ہو گئی ہم دونوں باہر کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے اس مکان کے اطراف میں سو سو گز کے فاصلے تک کوئی اور مکان وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا بھئی یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر ہمیں اوپر پہنچانے کا کوئی منصوبہ بنایا گیا تو اس کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا پھاری نالے پر غصر کرنے والے لوگ اب واپس جانے کی تیاری کا رہے تھے ارے تم باہر کیوں کھڑے ہو گیا اندر آ جاؤنا اس عورت کی آواز سن کر میں چھو گیا میں نے سوبراج کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں حیرت سی اوپڑھائی اس عورت نے جسے کھڑیا کہا تھا وہ لکڑی کے تختوں سے بنا ہوئے ایک مکان تھا جو اندر سے تین کمروں پر مجتمع تھا یہ کمرہ تو وہی تھا جس میں ہم کھڑے تھے اور یہاں اس نے کیروسن کا لیمپ چلا دیا تھا اور دیگر ساتھ ساتھ ملے ہوئے دو کمروں کے دروازے بھی اس کمرے میں کھولتے تھے یہ کمرہ بڑا تھا اس کے ایک حصے میں آتشدان بنا ہوا تھا جس کے آس پاس کچھ برطن وغیرہ سلیکے سے رکھے ہوئے تھے دائیں طرف ایک کھڑا بھی تھا جس میں پانی سے بری ہوئی ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی اور کھڑے کے بارے ایک مٹکا جس کے ڈکنے پر ایک گلاس بھی اندھا پڑا تھا کمرے میں بیڑ کے بالوں سے بنا ہوئی ایک نمدہ بچھا ہوا تھا جس پر تین چار آدمی آرام سے سو سکتے تھے بیٹھو تم دوگ میں چائے بناتی ہوں عورت نے کہا اور آتشدان کے قریب بیٹھ گئی ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کندو پر لٹکے ہوئے بیگ اتار کر نیشے رکھ دی گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں نے ٹھانگے آگے کو پھیلا لیں وہ عورت خاموشی سے اپنے کام میں اس طرح مصروف تھی جیسے ہماری موجودگی کو بھول گئی ہو تقریباً بیس منٹ بعد چائے تیار ہو گئی تو اس نے ایک ایک پیالی ہمارے سامنے رکھ دی اور خود بھی ہمارے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اس نے ایک پیالی اپنے قریب رکھ لی تھی یہ گوٹیا تمہاری ہے میں نے لفظ گوٹیا پر زور دیتے ہوئے کہا ہاں اس کے انٹوں پر پہلی مرتبہ خفیف سی مسکرہ ہٹائی پہلے میں اس کا باڑا دیتی تھی پھر میں نے اسے خرید لیا تم کون ہو میں نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا اور ہمیں یہاں کس لیے لائی ہو تم لوگوں کو رات گزارنے کے لیے جگہ کی تلاش تھی اس لیے یہاں لے آئی ہوں اس نے جواب دیا اور یہاں کیوں لائی ہوں یہ بھی بتا دوں گی پہلے اس منان سے چائے پی ہو میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا البتہ بار بار کنکیوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ جوانی میں یقیناً بہت تحسین دہی ہوگی لیکن اب تو اس کا حسر مرجایا ہوا سا لگ رہا تھا وہ اپنی پیالی اٹھا کر چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا وہ عورت ہمارے سامنے بلکل یوگا کے انداز میں آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اس کی کمر تنی ہوئی تھی لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ اسی انداز میں بیٹھنے کی آدھی ہو سوبرال چائے ختم کر کے باہر چلا گیا وہ عورت اب بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس کے چیرے کا اتمنان دے کر میں کچھ الجن میں مبتلا ہو گیا اگر وہ ہمارے خلاف کسی سادش میں ملوث ہوتی تو اس طرح مطمئن اور پرسکون نہ ہوتی اس پر کچھ نہ کچھ گبرات ضرور تاری ہوتی لیکن وہ بلکل پرسکون تھی تم کون ہو میں اکبر پھر سوال دور آیا اس وقت میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آیا کہیں ہیں کوئی شکاری عورت تو نہیں لیکن پھر فوراں ہی میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا شکاری عورتوں کا علیہ اس طرح اجرا ہوا نہیں ہوتا وہ تو مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے آپ میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں ستر سال کی بڑیا بھی ہوگی تو وہ میک اپ کے سارے جوان بندے کی بربور کوشش کرے گی لیکن اس میں اسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی تم نے مجھے پہچانا نہیں وجدان اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا مجھے اپنی گردن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور سنسنی کی ایک لہر پورے جسے میں توڑ گئی ہندوستان کی اس دور دراز خیتے میں میرا شناسہ کون ہو سکتا تھا جیپن میں سب لوگ مجھے ہممت سنگھ کے نام سے جانتے تھے بیرے اصل نام سے تھاکورو راج گماری رومتی سمیت صرف چار افراد ہی واقف تھے یا پھر دارہ تھا جس کی تلاش میں میں یہاں آیا تھا یہ عورت کون ہو سکتی تھی جس نے مجھے اصل نام سے مخاطب کیا تھا کون ہو تم میں اپنی اکلاڑ پر کابو نہیں پاسکا میں تمہاری دوست ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس نے میری چیرے پر نظریں جمعاتے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں پہچانا نہیں اور میرا خیال اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے میں نے اپنی ادونی قیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کا دیکھا ہے تم نے مجھے دیکھا ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نو عمر تھے اس اور نے جواب دیا نو عمری کے حوالے سے میں ایک بار پھر چون گیا وہ شاید مجھے سنگاپوری یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا ایک اکچیرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا میری والدہ کی بہت سی عورتوں سے دوستی تھی ان میں ہندو عورتیں بھی تھی لیکن یہ چیرہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میرا نام چیترا پریتم ہے اس نے کہا سنگاپور میں تم خشون سنگ جی کو تو نہیں بھوڑے ہو گئے انہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں میں نے جواب دیا خشون سنگ کے نام سے کچھ اور چیرے میری نظروں کے سامنے گھوم گئے چاچی رجنی ان کی بیٹی ارمیلا کور اور بہت سے لوگ لیکن یہ چیرہ اب بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا البتہ یہ نام کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا میں خشون سنگ جی کی بڑی بیٹی ہوں چیترا پریتم اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کام جن دنوں تم باپو کے گھر میں رہے تھے میں وہاں نہیں تھی ایک دو مرتبہ باپو سے چوری چپے وہاں آئی تھی تم نے بھی مجھے دیکھا لیکن شاید تمہیں یاد نہیں رہا باپو کے گھر میں چوری چپے آنا کیا مطلب میں نے کہا گھر والوں کو بتائے بغیر میں نے ایک اندو لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اپنا درم بھی تبدیل کر لیا تھا جس پر باپو مجھ سے ناراض ہو گئے اور قطع تعلق کر لیا چیترا پریتم نے کہا انہی دنوں تم وہاں آ کر رہے وہ میرا بچپن تھا میں نے اس کی بات کار دی اس وقت سے اب تک میرے اندر بہو اسی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں بچپن سے جوانی تک سفر کرتے ہوئے چیرے کے نکوش بھی بدل جاتے ہیں تم نے مجھے کیسے پیزان لیا کچھ عرصہ پہلے کئی سال بعد تم دوبارہ سنگاپور آئے تھے چیترا پریتم نے جواب دیا اس وقت تمہارے ساتھ دو عورتیں می تھی جن میں سے ایک کو تمہارے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح بچپن میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا مجھے جو لگا جیسے کسی نئے میرا دل مٹھی میں پکڑ کر پینچ دیا ہو میں چشہ میں تصور سے اپنے ماں باپ اور پھر تھائی کو دیکھنے لگا جسے میرے گھر کے سامنے ٹھیک اسی جگہ قتل کیا گیا تھا جہاں میری ماں کو خنجر کے پیر در پہ وار کر کے موت کے ایک گھاٹ اتارا گیا چیترہ پریتم میں پرانی باتیں یاد دلا کر میرے دخم تعدہ کر دیا تھے میں اس وقت تم سے ملنا چاہتی تھی چیترہ پریتم کی آواز سن کر میرے خیالات منتشر ہو گئے وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے گھر بھی آئی تھی مگر تم موجود نہیں تھے اس کے بعد بھی دو تین مرتبہ ملنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ تمہیں دور سے تو دیکھا مگر ملاقات نہ ہو سکی پھر تم سنگاپور سے چلے گئے تم مجھے کیوں ملنا چاہتی تھی میں نے پوچھا بات اب پورا نہیں ہو چکی ہے اس لئے اب دورانے کی ضرورت نہیں چیترہ پریتم نے جواب دیا میں چاچا خشون سنگھ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کرید کر پوچھتا رہا وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی رہی اس نے چاچا پرتاب سنگھ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائیں جس سے مجھے اتمنان ہو گیا کہ میں کسی فریب کا شکار نہیں ہو رہا اور نہ ہی میرے گرد کسی نئی سادش کا جال بھنا جا رہا ہے اس کی باتوں تھی یہ تو مجھے یاد آ گیا کہ چاچا خشون سنگھ کی بڑی بیٹی نے اپنی مرضی سے کسی اندو لڑکے سے شادی کر کے درم بھی تبدیل کر لیا تھا اور خشون سنگھ نے اس سے ملنا جھلنا چھوڑ دیا تھا لیکن مجھے اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھی مگر تم یہاں اور تمہارا یہ حریہ میں نے علیوی نظروں سے اسے دیکھا لمبی کہانی ہے چیترہ پریتم نے گیرا سانس لیتے ہوئے کہا اس وقت سوبراج بھی واپس آ کر خاموشی سے ہمارے پاس بیٹھ چکا تھا چیترہ پریتم کہہ رہی تھی بیرے شہر کندل لال کاروباری آدمی تھا اسے درم سے بھی بہت لگاؤ تھا وہ ہر صبح و باقائدگی سے مندر جاتا تھا اس نے گھر کے ایک کمرے میں بھی ایک چھوٹا سا مندر بنا رکھا تھا چند مہینے پہلے بات کرتے کرتے اس کی آواز پر رہا گئی وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی اور آگے کہانی سنانے لگی چیترہ پریتم کے کہنے کے مطابق اس کے شہر کندل لال کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ ہری دیوار جا کر گنگوتری میں غسل کر لے مگر کاروباری مصروفیات سنگاپور سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی بلاخر چند مہینے پہلے وہ اپنا بزنس اپنے بائی کی نکھرانی میں دے کر ہری دیوار جانے کی تیاری کرنے لگا چیترہ پریتم اور ان کی پندرہ سالہ بیٹی پلوی بھی بڑے زور و شور سے تیاریاں کر رہی تھی کندل لال کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی یہاں آتی اس نے یہ کاٹے کی رائے پر لے لیا ان کا پروگرام تھا کہ کم بز کم ایک مہینہ یہاں ضرور رہیں گے پہلا ایک ہفتہ مختلف مندروں کی یادرہ میں بیٹھ گیا وہ پھر ایک روز گنگوتری سے تقریباً تین میل دور پہاڑیوں میں ایک چھوٹے مگر قدیم مندری کی یادرہ کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہی بارش شروع ہوگی وہ شام کا چٹ پٹھا تھا بارش بڑی قیامت خیل سی آس پاس کی پاڑیوں سی پانی سیلابی ریلو کی طرح بے رہا تھا شام گزر گئی اور پھر رات ہو گئی بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی مندر میں ان کے سوا کوئی اور یادری بھی نہیں تھا صرف تین پانڈی تھے اور تینوں ہٹے کٹے وہ تینوں شاید نشہ کرنے کے عادی تھے ان کی آنکھیں سورخ اور چیروں پر پھٹکار برستی ہوئی نظر آ رہی تھی سیزرہ پریتم کے دل میں انجانہ سا خوف تھا اس نے جوان بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا مگر کندلال مطمئن تھا کہ مندری جیسے پاک مقام پر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش نہیں کرے گا وہ سنگاپور میں پلا بڑا تھا ہندوستان کی مندروں اور پنڈیتوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا رات گیارہ بچ کے قریب بارش رک گئی وہ لوگ شہر واپس آنا چاہتے تھے مگر پنڈیتوں نے انہیں روک لیا رات کے اندیرے میں شہر کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا راستے بہت دشوار تھے اور پانی اب بھی سیلابی ریلوں کی طرح بے رہا تھا آدھے گھنٹے بعد ہلکی بارش پھر شروع ہوگی اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ کبھی آسمان سے پانی برسنے لگتا اور کبھی رک جاتا وادی رات کے بعد کا وقت تھا کندلال فرش پر لیٹ کر سو گیا مگر پریتم جاگ رہی تھی اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سامنے کو پھیلا رکھی تھی اور اس کی جوان بیٹی پلوی بھی اس کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی اور بلاخر چھترہ پریتم بھی انگرے لگی چیخ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ خود بھی چیخنے لگی ایک پنڈیت پلوی کو بازو سے پکڑے کھینچ رہا تھا اور پلوی چیختے ہوئے اپنے آپ کو اس کی گریف سے چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی وہ تینوں پنڈیت نشے میں تھے ایک کے آدمے شراب کی بوتل بھی تھی بیٹی کو چھوڑانے کیلئے لپکا تو تیسرے پجاری نے خنجر سے اس پر خملہ کر دیا پہلا بار کندل لال کے سینے پر رگا وہ چیخ اٹھا خون بے نکلا لیکن وہ بیٹی کو بچانے کیلئے پھر لپکا پجاری نے خنجر سے ایک اور وار کیا کندل لال زمین پر گر گیا اور پجاری اس پر خنجر کے پے در پر وار کرتا رہا تھی طرح پریتم چیختی ہوئی کبھی شور کو بچانے کیلئے دوڑتی کبھی بیٹی کو چھوڑانے کیلئے لیکن وہ تینوں ہٹے کٹے ویسے درندے تھے ان پر جنون تاری تھا پریتم بیٹی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی دوسرے پجاری نے شراب کی بوتل سے اس پر حملہ کر دیا شراب کی بوتل اس کے سر پر ٹوٹ گئی چیترہ پریتم چیخ اٹھی اس کے سر سے خون بے نکلا لیکن وہ پھر بھی بیٹی کو بچانے کیلئے لپکی تو پجاریوں نے پھر اس پر حملہ کر دیا ٹوٹی ہوئی بوتل کی لوکیں اس کے پیٹ میں گس گئیں وہ چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئی اس کا ذہن تاری کی میں ڈوبتا چلا گیا پلوی کی چیخیں اس کے ذہن میں گونٹی رہیں اور پھر سناٹا چھا گیا تھیترہ پریتم کو جب ہو شایت اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا ایک طرف اس کے چور کی لاش پڑی تھی وہ زخموں سے چور تھا اس کی آنتیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چنگلز کے فاصلے پر اس کی جوان بیٹی پلوی بھی خون میں لکھ پت پڑی تھی اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی اس کی آنکھیں ہلکوں سے ابلی ہوئی تھی اس کے سینے اور پیٹ پر بھی گہرے زخمتیں خون چاروں طرف پھیلا ہوئا تھا دن کی روشنی پھیلنے لگی اور ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی مندر ویران تھا وہ تینوں پندیت خائب ہو چکے تھے چھترہ پریتم مندری کے دروازے پر کھڑی مدد کے لیے چیخ تھی رہی لیکن ویرانے میں اس کی چیخ و پھوار سننے والا کوئی نہیں تھا ابھی دو دن کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تھی اور یہ مندر شہر سے تین میل دور پہاڑیوں میں تھا راستہ ویسے بھی کٹھن اور دشوار گزارت اور پھر سیلا بھی پانے کے ریلے پہ رہے تھے ایسی صورت میں کوئی یاتری شہر سے اس طرف آنے کی جرات کیسے کر سکتا تھا چھترہ پریتم کبھی بیٹی کی لاش سے لپڑ کر چیخ تھی کبھی شور کی لاش اور بلاخر وہ مندر سے نکل کر کسی نہ کسی طرح شہر پہنچ گئی پولیس کچھ واقعی طرح دے دی وہ خود بھی شدید زخمی تھی اور پولیس والوں کو شدید حیرت تھی کہ وہ اس حالت میں یہاں تک پہنچی کیسے نہ تھی چھترہ پریتم کو ہسپیٹل بچوا کر پولیس کی ایک پارٹی مندری کی طرف روانہ ہو گی دونوں لاشوں کی آخری رسومات ادا کر دی گئی پولیس نے ریپورٹ درج کر لی مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی چھترہ پریتم ہسپیٹل میں پڑی تھی اس کے سر کا ذخم تو زیادہ تکلیف دے نہیں تھا لیکن پیٹ میں لگنے والے کاؤ کی وجہ سے وہ بیس بائیس روز تک بستر سے نہیں اٹھ سکی تھی پولیس کا خیال تھا کہ وہ تینوں پنڈیت پکڑے جانے کے خوف سے خاری دیوار سے بھاگ گئے تھے اگر وہ خاری دیوار میں موجود تھے بھی تو کسی مندر میں چھپے ہوں گے یہاں چھوٹے بیڑے بیس یوں مندر تھے اور مندر میں کسی پنڈیت پر ہارڈ ڈالنا آسان ہی تھا چھترہ پریتم چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنے دور پر ان پنڈیتوں کی تلاش شروع کر دی وہ صوب سے رات تک مندروں میں گھومتی رہتی اور بلاخر ایک روز اس نے گنگوتری مندر میں اس پنڈیت کو دیکھ لیا کہ اس توفانی رات میں ویران مندر میں اس کی بیٹی پلوی کو بازو سے پکڑ کر کھائیتے ہوئے لیا جا رہا تھا پوجہ کا وقت تھا گنگوتری مندر میں بیڑ بہت زیادہ تھی چھترہ پریتم دھکے کھاتے ہوئے آگے تک پہنچی تھی اس پنڈیت کو دیکھ کر وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑی اور جب اس جگہ پر پہنچی تو وہ پنڈیت وہاں موجود نہیں تھا وہ اندر کی طرف کسی دروازے میں غائب ہو گیا تھا چھترہ پریتم اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ دوبارہ نظر نہیں آیا پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے اپنے اتمنان کے لیے وہ مسلسل تین دن تک اس مندر میں جاتی رہی اس دوران میں بھی اس نے ایک مرتبہ اور اس پنڈیت کو دیکھا مگر اس مرتبہ بھی وہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا چھترہ کو بہرحال یقین ہو گیا کہ وہ پنڈیت اس مندر میں پنال لیے ہوئے ہیں اس کے دوسرے ساتھی یاں تو ہری دیوار سے بھا گئے تھے یا دوسرے مندروں میں پنال لیے ہوئے تھے چھترہ پریتم نے پولیس کو گنگوٹری مندر میں اس پنڈیت کی موجودگی کی اطلاع دے دی گنگوٹری کو ہندوستان کی چار اہم ترین خمالی آئی یا تراؤں میں ایک اہم اور مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے دوسری اہم دارمک یاترائیں بدرینات، کدارنات اور لینوٹری ہیں ان چاروں کے مجموعے کو ہندو درم میں چار ریدم کہا جاتا ہے گنگوٹری مندر کے تقدس کے پیچھے نظر یہ ممکن نہیں تھا کہ چھترہ پریتم کی نشاندہی پر پولیس مندر پر دھاوا بول کر اس پنڈیت کو گرفتار کر لی تھی لیکن چھترہ پریتم بھی آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی اس میں پولیس کے آلہ ترین افسروں سے رابطے کیے اور بلاخر اس کی نشاندہی پر پنڈیت کو مندر سے باہر نکال کر ہراست میں لے لیا گیا لیکن وہ پنڈیت زیادہ دیر تک پولیس کی راست میں نہیں رہ سکا گنگوٹری مندر کا پرود درجنوں پنڈیتوں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اس کے تھوڑی دیر بعد سینکڑوں پجاریوں اور پنڈیتوں سے پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کر لیا گنگوٹری مندر کے پرود اور وہاں کے دوسرے پنڈیتوں اور پجاریوں نے یہ بیان دیا کہ یہ ناری جیس توفانی رات کا ذکر کر رہی ہے اس رات وہ پنڈیت گنگوٹری مندر میں موجود تھا بلکہ اس سے کئی روز پہلے بھی وہ مندر سے باہر نہیں گیا تھا اور اس توفانی رات کے کئی روز بعد بھی گنگوٹری مندر سے باہر نہیں نکلا اس سارے عرصے میں وہ ایک جاپ میں مصروف رہا تھا پولیس اس پنڈیت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکی اگر میز چیترا پریتم کے بیان پر اسے حراست میں رکھا جاتا تو سینکڑوں پنڈیت اور پجاری ہنگامہ شروع کر دیتے لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور وہ آزادی سے دندراتا پھر رہا تھا میرا دیور بھی اس واردات کی طرح ملنے پر سنگاپور سے یہاں آ گیا چیترا پریتم کہہ رہی تھی وہ دلی سے کسی وزیر کی چھوٹی بھی لے کر آیا تھا لیکن اس پر بھی پولیس نے کاتلوں کے خلاف کاروائی نہیں کی میرا دیور مجھے اپنے ساتھ سنگاپور واپس لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک گنگا کے اجلے پانی کو اپنی معصوم بیٹی اور شور کے کاتلوں کے خون سے آلود نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گی میرے پاس دولت کی کمی نہیں یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو دس بیس ازار روپے لے کر کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں لیکن میں ان کاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اپنی بیٹی اور شور کے خون کا بدلہ نہ لے لوں میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اس کا چیرہ حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا اس کی قانی سن کر مجھے واقع ہی دکھ ہوا تھا آج تمہیں دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سالہ کا چطرہ پریتم کہہ رہی تھی پہلے تم مجھے شبہ ہوا کہ شاید میں تمہیں پہچاننے میں غلطی کر رہی ہوں لیکن میرا من کہہ رہا تھا کہ تم وہی ہو میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا میں سمجھ گئی کہ تم لوگوں کو رہائش کی تلاش ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہیں رہائش نہیں ملے گی دو اڑھائی گھنٹوں تک تمہارا پیچھا کرنے کے بعد بلاخر میں نے تم سے رابطہ کر رہا تمہاری باتیں سن کر مجھے یقین کر لینا پڑا کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی اور رہ جانے کیا بات ہے کہ میں اب اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتی جو چند گھنٹے پہلے تھی تنہا تنہا بیارو مددگار ہم مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایک نئی طاقت آگئی ہے لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے ایک مسلمان کا گنگوتری میں کیا کام ہو چیترہ بریتم کا یہ آخری جملہ سن کر سوبراج بھی چون گیا وہ مجھے ہمت سنگھ کے نام سے جانتا تھا اس نے مجھے سعودو کے بیس میں بھی دیکھا تھا اور یہ بھی جان گیا تھا کہ میں بہتر سے سے تھاکر بارو سنگھ اور روم مدی کے ساتھ رہ رہا ہوں وہ مجھے ہندو ہوئی سمجھتا تھا لیکن اس وقت میرے مسلمان ہونے کے انکشاف پر اس کی بٹن جیسی چھوٹیاں کے کچھ اور سکڑ گئی عبادتگاہ کا تعلق کسی بھی درم سے ہو سب کے لیے قابل اعترام ہوتی ہے میں نے چیترہ بریتم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا ہماری عبادتگاہیں یہ مقدس و مقام انہیں تو ہمارے پنڈیتوں نے اجاشی کے اڈے بنا رکھا ہے چیترہ بریتم بولی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں کیسے بول سکتی ہوں میری معصوم اور بے گناہ بچی کو جس طرح ایک مندر میں بے عبرو کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا میں اس سے کیسے ایک مقدس مقام سمجھ لوں میرے شور کا خون بہایا گیا میں کیسے مان دوں گی یہ مندر بھگوان کا گھر ہے ایک مقدس مقام ہے اگر گنڈے اور بدماشی عرکت کرتے تو شاید مجھے زیادہ دکھ نہ ہوتا مگر یہ سب کچھ تو ان پنڈیتوں نے کیا ہے جنہیں ہم بھگوان کا اپتار سمجھتے ہیں دیوتا سمان مانتے ہیں میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتی ہوں یہ سب کچھ واقعی افسوسناک ہے میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا اور اس کے ساتھ ہی موضوع بدل کر چاچا خشون سنگھ کے بارے میں بات کرنے لگا جب میں تھائیلنڈ سنگاپور واپس آیا تھا تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ چاچا خشون سنگھ اور رجنی چاچی کا انتقال ہو چکا ہے ان کی چھوٹی بیٹی ارمیلا کی بھی شادی ہو گئی تھی ارمیلا ہی سے مجھے پتا چلا کہ چاچا خشون سنگھ نے میرے ڈیڈی کی ڈائری لاہور میں اپنے کسی دوست کو بھیجتی تھی ارمیلا نے مجھے اس کا نام اور پتہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میں جب لاہور جاؤں پہنچ گیا اور مجھے کچھ اندادہ نہیں تھا کہ یہ بیرہ مجھے قدم اور مجھے کچھ اندادہ نہیں تھا کہ یہ بیرہ قدم مجھے کہاں لے جائیں گے اور اب چیترہ پریتم کی کہانی بھی میری کہانی میں شامل ہو گئی تھی بے کھانا تیار کرنوں تم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی چیترہ پریتم نے کہا سامنے ندی بیاری ہے تم لوگ چاہو تو موہ ہاتھ دھواؤ وہ اکنستر سے ٹریے میں چاول نکال کر چننے لگی بے اور سوبراج ہٹ سے نکل کر ندی پر آ گئے تم نے پہلو تو نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو سوبراج نے کہا اس وقت ہم دونوں ندی کے کنارے پر بیٹھ ہوئے تھے اس کا بدلہ ہوا لہجہ میں نے فوراں ہی محسوس کر لیا میں نے اپنے بارے میں سب کچھ تمہیں بتا دیا سوائے نام کے میں نے جواب دیا اور اس راہ جب بلون سنگھ اور دارہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان دونوں نے جائپور کے پڑیتوں اور پجاریوں کو میرے اور روپتی کے خلاف بڑھکا کر ہندو مسلم فساد کروانے کی کوشش کی تھی ان انگاموں کی ساری تفصیل تو تمہیں لاجبانتی نے بھی بتائی تھی ہاں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے سوبراج نے کہا بہرحال اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دوستی کسی دین درم کی پابند نہیں ہوتی ہم تقریب میں ایک گھنٹہ وہاں بیٹھ رہے سردی بھی اچھی خاصی تھی کھانے کے دوران میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی اس کے بعد ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے سوبراج جنگی نے لگا اس وقت اگرچہ نو ہی بجے تھے لیکن لگتا تھا رات عادی سے زیادہ بھی چکی ہو تمہیں نید آ رہی ہے سوبراج جی چطرہ پریتم نے پوچھا اس کمرے میں بستر لگا ہوا ہے اندر جا کر سو جاؤ اس نے اٹھ کر دائی تروالے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیمپ کی روشنی اس کمرے کے اندر تک پہنچ رہی تھی وہاں بھی نمتہ بچھا ہوا تھا اور دو تین کمبل پڑے ہوئے تھے سوبراج اس کمرے میں جا کر لیٹ گے اور کمبل ہور دیا آؤ ہم اس کمرے میں بیٹھتے ہیں مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی گا بہت دنوں بعد تو کوئی اپنا ملا ہے تمہارے سامنے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کروں گی چطرہ پریتم نے اٹھ کر بائر والا دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیمپ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ تینوں کمروں میں روشنی کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا اس کمرے میں بھی نمتہ بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک کمبل پڑا ہوا تھا مہدیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور دونوں پیر آگے کو پھیلار گیا چطرہ میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اس کی کمرے بلکل سیدھی تھی اور سینہ تنہ ہوا تھا لگتا ہے تمہیں یوگا سے بہت دلچسپی ہے تمہاری بیٹھک کا یہ آسل یوگا سے مجھے شوری ہی سے دلچسپی ہے اس نے میری بات پوری ہونے نہیں دی بے سنگاپور پہ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی مشکے کیا کر دی تھی کئی سال تک یوگا کی مشکے کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے اس فن میں معارت حاصل کر لیا لیکن میں ایسا نہیں کہوں گی یوگا تو ایک پریصرار علم ہے جسے سیکھنے کے لیے پورا جیون بھی کم ہے چاندہ سن سیکھ لینے سے اپنے آپ کو یوگا کا ماہر نہیں کہا جا سکتا میں نے ابھی کچھ نہیں سیکھا بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہوں عبادی سے دور ویرانے میں اس کاٹی میں اکیلے رہت ہوئے تمہیں در نہیں لگتا جبکہ تمہارے دشمن بھی شاید آج پاس مڑھلا رہے ہیں میں اکیلی کب ہوتی ہوں چطرہ پریتم نے جواب دیا یہاں کے رہنے والے میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں وہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں میں دن بار مندروں بازاروں میں گھنٹی رہتی ہوں اور شام انہیں سے پہلے پہلے کسی یاتری فیملی کو لے کر آ جاتی ہوں دور دراز کے شہر اسے آنے والے یاتری رہائش کے لیے پریشان ہوتے ہیں میں جب کسی فیملی کو یہاں لے کر آتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آج تو اتفاق سے تم مل گئے میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوگی ہے مجھے ایک نیا حسلہ ملائے لگتا ہے جیسے میرا کوئی اپنا مجھے مل گیا ہو چیترا پریتم سے میری کبھی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی جسے یاد رکھا جا سکتا اس کے کہنے کے مطابق جن دنوں میں چاچا خشون سنگھ کے ہاں پناہ گزی تھا انہی دنوں وہ بھی دو تین مرتبہ وہاں آئی تھی مگر مجھے یاد نہیں تھا اس نے ٹھیک کہا تھا چاچا خشون سنگھ اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے میں بھی اس سے کچھ اپنائیسی محسوس کرنے لگا تھا تم نے بتایا نہیں تم یہاں کیسے آئے ہو اور تمہارے ساتھ یہ سوبراج کون ہے چیترا نے پوچھا پہلے میں نے اسے سوبراج کے بارے میں بتایا پھر اسے ہواہی جاز کے حادثے کے بعد کے واقعات بتانے لگا اور آخر میں بولا بینی طرح کے مطابق دارہ یہاں آ چکا ہے یہاں آنے والا ہے وہ بھی مندروں ہی میں چپتا پھر رہا ہے میں نے بھی تمہاری طرح قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک اس سے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک جین سے نہیں بیٹھوں گا اور دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کروں گا تم نے یہاں کے مندروں اور پڑیتوں کو تو دیکھ لیا ہے پھر بھی کہتے ہو کہ یہ مقدس عبادت گاہ ہیں وہ میرے خاموش ہونے پر بولی عبادت گاہوں کا تو اس میں کوئی تصور نہیں ہے میں نے کہا یہ مندر واقع مقدس مقامات ہیں قصور تو ان درم چائیوں کا ہے جنہوں نے ان کے تقدس کا خیال نہیں رکھا اور ان عبادت گاہوں کو اپنے گنونے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں بہرحال بے کلمہ کو خاموش ہوا پھر بولا تم کئی مہینوں سے یہاں ہو مندروں میں گھومتی رہتی ہو بہت سے پنڈیتوں اور پوجاریوں کے بارے میں بھی جان چکی ہو پرگیا راج نامی کسی پنڈیت کے بارے میں کچھ جانتی ہو کیا کہا پرگیا راج یہی نام لیا نا تم نے چطرہ پریدم اچھل پڑی اس کے چہرے پر سنسلی کے سے تاثرات ابر آئے تھے ہاں پرگیا راج میں نے جواب دیا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا صرف نام سنا ہے اور یہ پنڈیت پرگیا راجی دارہ کا دوست ہے دارہ اس کے پاس یا تو آ چکا ہے یا آنے والا ہے لیکن تم اس نام پر کیوں چونگ گئی میں سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا یہی وہ ویش یہ ہے جس نے میری معصوم بچی کو پامال کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا بات کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا یہی درندہ میرے شور کا قاتلیا جو آج بھی آدادی سے دن دن آ رہا ہے اوہ اس مرتبہ میں اچھل پڑا اگر یہ وہی پنڈیت پر گیا راج ہے تو اجمیران رکھو اسے تمہاری بیٹی اور شور کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو کوئی بات نہیں اب اپنی عدالت ضرور لگائیں گے اور مجھے مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد کرو گے چطرہ پریتم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تو میں دیکھتی مجھے اپنے آپ میں ایک نئی طاقت محسوس ہونے لگی میں جانتی ہوں میری بیٹی اور میرے شور کا خون رائے گا نہیں چاہے گا ان کی روحوں کو سکون ضرور ملے گا چطرہ پریتم کی بات پر مجھے پہلے بھی یقین تھا اور اب یہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی اور شور کو پنڈیت رشی پری گیا راج اور اس کے دوسرے ساتھیوں ہی نے قتل کیا تھا اور جبکہ یہ روز بعد چطرہ نے اسے شناخت کر لیا تو پورے شہر کے پنڈیت اور پوجاری اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اپنی ایک ساتھی کو بچانے کے لیے وہ درم کو بیچ میں لے آئے تھے اور درم کے نام پر شروع ہونے والی کسی لڑائی پر آسانی سے کابو نہیں پایا جا سکتا تھا اور اس لیے پولیس کو پنڈیت پری گیا راج کو چھوڑنا پڑا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اب اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اور وہ اپنی گیناؤنی سرگرمیاں جاری رکھے گا دارہ کے دوسرے ایسے ہی لوگ ہو سکتے تھے جنہیں شرافت یا انسانیوں چھو کر بھی نہ گزریو دارہ مجھ سے بچنے کے لیے سنگاپور سے باگ کر ہندوستان آ گیا تھا اور اتفاق سے ہوائی جاز کے حادثے نے مجھے بھی ہندوستان پہنچا دیا اور خوشکسمی سے دارہ بھی میری نظروں میں آ گیا وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے جائپور میں میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے تو بھضب کی ہار لے کر مجھے پنڈیتوں اور پجاریوں سے مروانے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوا اس کی ہر سادش اس پر الٹی پڑتی رہی کاری کے مندروں والی پاڑیوں میں وہ میرے ہاتھ بھی آ گیا لیکن ایک برتبہ پھر بھاگ نکلنے میں کامجاب ہو گیا اور یہ میری خوشکسمتی تھی کہ جائپور میں دوبارہ پنڈیت سوبراج سے ملاقات ہو گی اور اس سے ایک مارکے کے بعد اس نے میری طرف دوسری کا ہاتھ بڑھا دیا پنڈیت پریگیہ راج کے بارے میں انکشاف سوبراج ہی نے کیا تھا اور میں اسی امید پر یہاں چلایا تھا کہ دارہ پناہ لینے کے لیے پنڈیت پریگیہ راج ہی کے پاس آئے گا اور اتفاق سے یہاں آتی یہ انکشاف ہوا کہ پنڈیت پریگیہ راج دارہ سے بھی زیادہ خوفناک تریندہ ہے میں پنڈیت پریگیہ راج کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن چترہ پریتم نے جو کچھ بتایا اس سے میں بہت کچھ سمجھ کیا تھا وہ دارہ کی طرح انسان کے کالم میں خون خوار بیٹیا تھا میں اور چترہ پریتم دیر تک باتیں کرتے رہے سردی بڑھتی جا رہی تھی اور چترہ پریتم اسی طرح تان کر بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایک گاغرہ اور ایک چادر جسم پر ڈال رہی تھی اور اس چادر کے نیچے کوئی لباس نہیں تھا میں نے قریب پڑھا وہ کمبل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا دو یہ کمبل اٹھ دو تمہیں سردی لگ رہی ہوگی سردی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کمبل تم اٹھ دو اور میں چائے بنا کر لاتی ہوں آج میں تمہیں رات بار سونے نہیں دوں گی بہت دنوں بعد کوئی اپنا ملا ہے میں رات بار تم سے باتیں کرتی رہوں گی اٹھ کر سامنے والے کمرے میں چلی گئی اور آتش دان میں آگ جلا کر چائے بنانا لگی میں نے کمبل اپنے اوپر ڈال دیا اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا پتنا بیس میند بعد وہ چائے بنا کر لے آئی ایک پیالی بیری طرف بڑھا دی اور دوسری اپنے گریب رکھ لی تم بھی کمبل اوڑ دو سردی لگ جائے گی میں نے یہ کہتو ہے کمبل کا یہ کونہ پکڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا اس نے گور کر بیری طرف دیکھا تو مجھے فوراں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا وہ نیم مریان تھی اور میں اسے اپنے کمبل میں لیٹنے کی دعوت دے رہا تھا لیکن دوسری لیمیں اس کے ہونٹوں پر خفیب سی مشکرہ ہٹ آگی موسیقی